بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے دعا گو ہوں گے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے بہت سی فرمائش اور بہت سے کمنٹس کی وجہ سے آپ کے ساتھ بہت سی روحانیت کے عمل پیش کیے جاتے ہیں بتائے جاتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بھی روحانیت کے بہت پیارے پیارے عمل بتائے جائیں گے جو بہت آسان آپ کے لئے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں عمل سورہ یاسین کا ہے اور ہفت موقع کا عمل ہے باکمال اور بہت ہی پیارا عمل ہے اگر آپ کرو گے تو یقین مانیں کہ اتنا پیارا عمل آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا جو عظائمت ہے وہ سکرین پر چلا دی گئی ہے جیسا کہ میں نے پہلی بھی آپ کو ایک عمل پیش کیا تھا جس میں ہر مبین کے ساتھ اس عظائمت کو پڑھنا تھا ہر مبین کے ساتھ اس عظائمت کو پڑھنا تھا تو آپ نے اب بھی ہر مبین کے ساتھ جو عظائمت ہے یہاں سے لے کے سورہ یاسین وابی حق کی سورہ یاسین یہاں تک پڑھنا ہے سورہ یاسین شروع سے آخر تک لیکن ہر مبین پر عظائمت آپ لازمان پڑھو گے ٹھیک ہے یہ ہفت موقعین کی جو ہے عظائمت ہے جس میں بہت پیاری پیاری جو پریئیں حاضر ہوتی ہیں اور آپ کی مدد کرتی ہیں دیکھیں یہ عمل اتنا نایاب ہے کہ کوئی بھی اس سے جو ہے فیض حاصل کر سکتا ہے عمل کے جتنی بھی حدایت ہیں ان کو غور سے سنا کریں عمل نوچلی جمعیرات کو آپ شروع کریں گے پرخیر چلالی جمالی کے ساتھ شروع کریں گے اور یقین مانیں کہ یہ عمل کبھی بھی خطا نہیں کھاتا یعنی کہ کبھی بھی بے عیب بے خطا عمل یہ ہوگا یعنی کہ اس تندر کوئی عیب نہیں ہوگا وہ بے خطا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں اور ساتھ میں جو ہے دروشی اور اس تک فرولہ کے تصبیم مقتن فقتن کرتے رہیں اور وعدہ کریں کہ جب آپ اس عمل کو کر کے حاضری یا موقعین اور ان کی ساتھ پریوں کی جماعت کی جب حاضری ہوگی تو ایک بات یاد رکھیں کہ وعدہ کریں کہ آپ اللہ کی بندوں کی مدد کے لئے ان سے مدد حاصل کریں گے ورنہ کسی بھی مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے نیت والمراد ایک بھائی نیت والمراد تمام نیتوں کا دارمدار عمالوں پر ہیں اور عمالوں کا دارمدار نیتوں پر ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے آپ کے عمال آپ کے نیتوں سے ڈپینڈ ہوتے ہیں اسی طرح آپ کے اچھے نیت ہوئی تو اس کا سلح بیچ اللہ باقتہ فرمائیں گے ٹھیک ہے آپ کو یہ بات نیت سے ہے کہ آپ کس نیت سے اس کو کرتے ہو یقین مانے ایسے ایسے مناظر ایسے سے میں کہتی ہوں جو یہ عمل کرتا ہے وہ اپنے وقت کا بے تاج باشا مانا جاتا ہے عملیات کی دنیا میں ایسے سے اجائے بات کا دیدار کرتا ہے یقین مانے اس کو لطف محسوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت جو کرامات ہیں برکت ہیں اور محبت کا لطف اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ باقی نے مجھے اتنا عزیم کر دیا اتنا پیارہ بنا دیا کہ میں اللہ کو اتنا پیارہ ہوں دیکھیں تو اللہ رب العزت اتنی خوبیوں سے اس کو نواز دیں یقین مانے یہ عمل کیجئے گا اور ضرور کیجئے گا بہنوں کے لئے اکیس زن کا یہ عمل ہے بھائیوں کے لئے اکتالیس زن کا عمل ہے بہنیں پہلے سہیرہ اور پھر جو بھائی لوگ ہیں وہ کبیرہ زکاة ادا کریں اگر اور خواتین عمر کے اس حصے میں ہے کہ جب وہ اکتالیس زن کا عمل کر سکتی ہیں تو یہ ان کے لئے بھی تاریس دن کا ہی عمل ہے پہلے وہ جو ہے کبیرہ زکاة ہی ادا کریں گی اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ عمر بتایا جاتا ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ روحانی یعنی روحانی آنکھ کے آپ نے تین سے دو سے تین چلے لازم کیے ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی روحانی تو جاگر ہوتا ہے یعنی کہ عمل کرنے میں آپ کی جو آنکھوں کا نور ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس سے ایک نیا اور نیاب جونسہ ہے جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہی ہے کہ آپ روحانی کے چھوٹے چھوٹے عمل روحانی آنکھ کے باتنی آنکھ کے لازمان کریں کم از کم دو سے تین عملیات کے دنیا میں آنے کے لیے آپ کو پہلے روحانیت کے ہی عمل کرنے پڑتے ہیں چلے کرنے پڑتے تھا کہ آپ کے پر روحانیت ظاہر ہو سکے روحانی قوت میرے آپ کے کمرش بوکس میں لیکھ دیا آپ نے بہت شور مچایا ہوا تاکہ اس کا کیا ہوگا تو آپ کے کمرش بوکس میں بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف اپاتنی آنکھ کے عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی نظر آ جائیں گے آپ کو کوئی ایک بات میں پہلے بھی ہزار ملٹ با بتایا ہے کہ آپ لائف نہ بتایا کریں پھر مجھے ظاہر ہے مجبوراً آپ کو لائف بھی یوگو کا عمل جو ہے وہ کریں کل ہو اللہ احد کا عمل کریں یا نا دے لیں نا دے لیں یہ بھی بہت نایاب عمل تھے ان کے بارے میں میں آنے والی ویڈیوز میں اور آکھوں اس سے بہترین اور بھی پیاری پیاری عمل آکھوں اور ان کا عمل سب بہت پیاری ہوتے ہیں لیکن کوئی دیکھیں اب کوئی چیز بنی ہے کھانے کے لیے ٹھیک ہے کوئی کسی کو پیٹ میں درد کر دیتی ہے کوئی کسی کو دائریہ کر دیتی ہے حیزہ کر دیتی ہے یا کوئی اسے طرح اور گئی لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ہر کسی کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے ہر کوئی عمل کسی نہ کسی کے لیے مقصود ہوتا ہے اس میں کامیابی بھی مقصود ہوتی ہے میری بات مجھ لگتا ہے آپ کو سمجھا چکی ہوگی اس کے بعد آپ نے جب آپ کے پاس مقلین حاضر ہو اور یقین مانے سات سے آٹھ جو ہے پریئے اس میں جو حاضر ہوتی ہیں کیونکہ ان کی خادم ہوتی ہیں تو وہ حاضر ہوتی ہیں لازمی پریئوں کے پر لگے ہوں گے تو وہ پریئے ہوں گی نہیں خواتین کی شکل میں ہوتی ہیں میں کوئی سچ بتاؤں یہ بہت سے لوگوں نے کہا پریئوں کے پر ہوتے ہیں پر بھی ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ اوٹ قبیلے کے ہوتی ہیں جن کے پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو پریئیں دوسری ہوتی ہیں جو جنیلیوں سے مطلب کہ مسلمان ہوتی ہیں تو وہ پریئے کہلاتی ہیں تو ان کے جو ہیں پرنی ہوتے تو وہ ویسے اتنی خوبصورت ہوتی ہیں تو وہ خوبصورتی کی وجہ سے وہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم اس کو پریئوں کا نام دیتے ہیں کیا پریئوں کا نام لیکن کئی ایسے قبیلے بھی ہیں جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پہلے میں ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں ہفلتوش ایک یہ اور جو میں نے ایک اور نام آپ کو بتایا تھا ہفتشو یہ اور اس طرح کے بڑے بڑے قبیلے ہیں ٹھیک ہے اور حلوش کے قبیلے ٹھیک ہے اور جو ہے حلوش ایک حلوش ہے ایک حلوش ہے یقین مانی اس طرح اس طرح کے ان کے قبیلے ہیں اب یہ مجھ سے مت پوچھئے گا کہ آپ کو کیسے بتا ہے آپ کی برائے مہربانی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ عمل نازدن آپ کی جائے گا دعاوں میں یاد رکھیں اور عمل کو کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ بات آپ کو کامیابی ہو کامیابی اطاف فرمائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں سننے والوں کے لئے پر سائیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی